ہائی فرنڈز اسلام علیکم اور بلکم بیکٹو می چینل گائیز سب سے پہلے ویری ویری ساری کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کافی دن سے کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کی کیونکہ میری کم سے کم آٹھ سے دس دن سے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیلیشیس مٹن کری کی ریسپی کو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ گرمیوں میں آپ سب کو بہت مزہ دے گی جب آپ اس کو بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے چھے سے ساتھ سوکھی کھڑی مرچی اور اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے دو سے تین ٹی سپون کھڑا دھنیا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں لینا ہے ہاف ٹی سپون کھڑا جیرہ اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے روست کرنا ہے دیکھیں دھنیے سے جب تک آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع نہیں ہو جائے آپ ان کو اچھے سے بھونتے رہیں اور ان کو بھوننے میں کم سے کم ایک منٹ کا ٹائم لگے گا اور جب یہ اچھے سے روست ہو جائیں گی تب آپ کیس کی فلیم کو بند کر دے اور ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز آٹھ سے دس لسن کی کلیاں اور دو انچ کلینا ہے ہمیں ادرک ادرک چاہیں تو آپ تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہے اب ہمیں ان ساری چیزوں کو کاٹ کر رفلی کاٹ کر جار میں ڈال دینا ہے اب آپ کو ایک بات کا یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ جو دو پیاز ہم نے لی ہیں ان میں سے صرف ہم ایک پیاز کو ہی کاٹ کر ڈالیں گے اور دوسری پیاز ہم آگے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے جو مسالوں کو روزٹ کر کے رکھا تھا ان مسالوں کو بھی ہم جار میں ڈال دیں گے یہ بہت سیمپل اتنی ڈیلیشیس مٹن کری ہے کہ آپ بنائیں گے تو مزا جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال کر بارک پیسٹ میں پیسٹ لیں گے اب ہمیں لینا ہے یہاں پر ایک کوکر اور اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً سو گرام کے برابر مسٹرڈ آئل اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کھڑے مسالے جیسے کی کالی مرچی لانگ بڑی لائچی اور دالچینی اور چھوٹی لائچی اور سارے ہی جب کھڑے گرم مسالے اچھی سے کریکل ہو جائیں گے اس طرح سے ان کا جو فلیور ہے تیل میں اچھی سے آ جائے گا تو اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے پیاز ایک پیاز جو ہم نے بچا کر رکھی تھی اس پیاز کو ہم بارک بارک کاٹ کر ڈال دیں گے فرنس یقین مانی آپ مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن میں نے کافی دن سے کوئی ویڈیو شیئر نہیں کیا اس لیے مجھے لگا کہ ایک ویڈیو ضرور ڈالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جب پیاز ہماری ہلکی سی گولڈن ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن یہاں پر میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کر رکھ لیا تھا اس کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا تھا تو مٹن کو پیاز کے ساتھ ہمیں تب تک بھونڈنا ہے کہ ہماری پیاز جو ہے وہ ہلکی سی گولڈن ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کورٹ ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون یا فٹیس کے اکورڈنگ ہم نمک کو بھی ڈال دیں گے اور بس ساری چیزوں کو ملا کر اور اچھے سے ایک سے دو منٹ تک ہمیں بھونڈ لینا ہے اس طرح سے آپ جب پیاز اور نمک اور ہلدی کے ساتھ مٹن کو بھونتی ہیں تو اس میں ایک الگ ہی ضائق آتا ہے تو تین سے چار منٹ تک آپ اچھے سے ساری چیزوں کو بھونڈ لیں ہم نے اس مسالے کو کافی اچھے سے پانی ڈال کر ایک دم باریک پیسٹ میں پیس لیا ہے اور یہاں پر جو ہمارا مٹن ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے میں نے کافی اچھے سے بھونڈ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے کو ڈال دیں گے جو کہ ہم نے آل ریڈی پیس کر رکھا ہے اور جار کو بھی آپ اچھے سے ساف کر کر ڈال دیں مسالہ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ آپ اچھے سے بھونڈیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کشمیری لال مرچ گئی اس میں کلر کے لیے اگر آپ چاہیں تو کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ہافٹی سپونڈ ڈال سکتی ہیں ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بھی کر سکتی ہیں میں نے یہاں پر اچھے کلر لانے کے لیے ہافٹی سپونڈ کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور برابر چلاتی ہوئے ایک سے دو منٹ تک ہم بھونڈ لیں گے جب تک ہمیں بھونڈنا ہے جب تک یہ آپ کو تھوڑا سا تیل جو ہے وہ اوپر نہیں دکھائے دینے لگے اب صرف ہم آدھا کا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد گکر کو ہمیں بند کر دینا ہے جو مٹن ہوتا ہے نورملی چاٹھ سے پانچ سیٹی میں آرام سے گل جاتا ہے تو کم سے کم ہمیں جو مٹن ہے اس کو نائنٹی پرسنٹ تک گلانا ہے جس کے لیے آپ چاٹھ سے پانچ سیٹی لگا سکتی ہیں اور یہاں پر جیسے ہی چاٹھ سے پانچ سیٹی میں نے لگائیں پریشر ڈال ہوا اس کے بعد میں نے گکر کو کھول کر دیکھا تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو مٹن ہے وہ کافی اچھے سے گل چکا ہے تو بس اتنا ہی ہارڈ مٹن ہمیں یہاں پر رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہم مٹن کو اور بھی زیادہ پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو بڑے ٹاماٹر سلائز میں کاٹ کر فرنڈز آپ کاجو بادام دہی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر کورما تیار کرتی ہیں لیکن اتنی گرمی میں ہمیشہ ہم کورما نہیں کھا سکتے اس لئے آپ ایک سیمپل سی مٹن کری کو ضرور ٹرائے کریں جو بے حدی میں نے معمولی سی مسالوں کے ساتھ بنائی ہے لیکن بن کر یہ بہت زیادہ ذائقیدار تیار ہوتی ہے تو مٹن کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے کم سے کم آٹھ سے دس منٹ کے لیے جب تک کہ مٹن کا جو تیل ہے وہ ریلیز نہیں ہو جاتا اور جیسے ہی مٹن کا تیل اچھے سے ریلیز ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے ٹیس کے اکارڈنگ پانی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر شوروے والا مٹن بنایا ہے جس کے لئے میں نے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ بہت زیادہ مزیدار تیار ہوتا ہے بن کر گرمیوں میں تو سویشل ہی ہمارے گھر میں ضرور بنتا ہے تو بس دو سے تین منٹ کے لئے میں نے سلو فلیم پر مٹن کو اچھے سے پکا لیا ہے تیل دیکھیں کافی اچھے سے اوپر آ چکا ہے اس کے بعد ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ایک بہت ہی اچھے فلیور کے لئے ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیس پون گرم مسالہ بینہ کسی تام جھام کے یا بینہ کسی سپیشل مسالے کے یہ مٹن کری بہت زیادہ ذائقیدار اور زبرجست بن کے تیار ہوئی ہے تو اس گرمی میں آپ ایک بار اس طرح سے مٹن کری کا شوربہ بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر دیار ہوتا ہے اور انشاءاللہ پوری فیملی میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں لازمی بتائیے اور چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں اور ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو لائک کرنا بھی نہیں بھولیں تو ملتی ہوں نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی